انڈیا نے کرونا وائرس کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑا زبردست طریقہ کا نکالا ہے اور اس کو ایمپلیمنٹ بھی کیا جا رہا ہے انڈیا میں اور وہ یہ ہے کہ گوہ موتر پلایا جا رہا ہے پورے بھارت کو یعنی گائے کا پشاب اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ گوبر میں وہ لوگ نہا رہے ہیں پراپر گوبر کے بڑے بڑے بنکرز لائے جاتے ہیں ایک جگہ پہ انڈے لے جاتے ہیں وہاں پر پورا بھارت جو ہے وہ اپنے آپ کو ان تمام بیماریوں اور وعباؤں سے بچانے کے لیے گائے ماتا کا گوبر اپنے چہرے پہ بھی ملتے ہیں خوبصورت لگنے کے لیے پہلی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہیں یہ لوگ اور اس کے علاوہ مزید خوبصورت ہو جاتے ہیں جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ مسلمان کی تو میں بات نہیں کروں گا کہ مسلمانوں پر کیا ظلم ہو رہے ہیں انڈیا میں یہ تو بہت آگے کی بات ہے ہندویوں کے اپنے ہی دو ایسی قومیں جنہیں یہ اچھوت سمجھتے ہیں نمبر ایک شودرز اور نمبر ایک دلیتز جن کا گھر میں برہمنوں کے گھر میں اگر کوئی دلیت یا شودر آ جاتا ہے تو وہ ٹائلیں اور فرش کٹوا کے باہر پھینک دیتے ہیں جہاں جہاں ان کا ہاتھ لگتا ہے یا جہاں جہاں ان کا پاؤں لگتا ہے ان سے غلطی سے ہاتھ ملا لیا تو ہاتھ دھوئیں گے کہ ہاتھ ناپاک ہو گیا ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھائیں گے کوئی دور سے دلیت یہاں تک صورتحال ہوا کرتی تھی اب بھی کئی جگہوں پہ کہ کوئی دلیت اگر کسی برہمن کو پراتنا کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے پوجہ پاٹ کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تو اس کے کان میں سیسا پر اگلا کے ڈالا جاتا ہے اور دلیتز کو تو خاص کر ننگا کر کے بچپن سے ہی ان کے پورے سر پہ گنجا کروا کے سر پہ مو پہ ماتھے پہ اور پورے جسم پہ ٹیٹوز بنوا دیا جاتے ہیں کہ دور سے جب یہ آ رہا ہو تو نظر آ جائے کہ جناب یہ دلیت ہے اس سے بلکل بچ کے رہنا نہیں تو یہ ہمارے لیے غلط ثابت ہوگا اور ہماری قسمت خراب ہو جائے گی اور ہم ناپاک ہو جائیں گے ایسے لوگ جب انسانیت پہ ظلم کرنا شروع ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑے زبردست طریقے سے دنیا کے سامنے ایکسپوز کرتا ہے کہ آج بڑے بڑے انڈیا کے ہندو پی ایش ڈی سکولرز آج انڈیا کے بڑے بڑے ہسٹورینز آج انڈیا کے بڑے بڑے ریسرچرز جو ہیں وہ بیٹھ کے گائے کا پیشاب پینے پہ مجبور ہو چکے ہیں اور ان کے بڑے بڑے پنڈٹس جو ہے وہ گوبر کو کھانے پہ مجبور ہو گئے ہیں موڈی جی کی جتنی بی جے پی ہے شف سنا ہے آریا سماج ہے سنگٹن ہے شدھی ہے سنگ پریوار ہے براہمن سماج ہے یہ ساری تنظیمیں جو ہیں وہ گائے کا پیشاب پی رہی ہیں اور بڑے شوق سے پی رہے ہیں اور گوبر بھی کھا رہے ہیں اور اپنے چہرے پہ بھی مل رہے ہیں اپنے جسم پہ بھی مل رہے ہیں پتہ نہیں اپنی بیگمات کے ساتھ کس طریقے سے سوتے ہوں گے سمجھ سے بالا تر ہے لیکن اب مالک نے جب انہیں پکڑ میں لانا ہوتا ہے تو پھر دیکھیں کہ انڈیا میں یہاں تک صورتحال ہو جاتی ہے کہ ایک عورت جب کسی بیماری میں مبتلا ہوتی ہے تو ہندو پنڈٹ اسے یہ حکم سادر کرتا ہے کہ جناب یہ اب ناپاک ہے تو اسے پاک کرنے کے لئے اس کی شادی کسی کتے سے کرائی جائے اور کتے سے اس عورت کی شادی کرائی جاتی ہے اس کے بعد وہ ٹھیک ہوتی ہے انڈیا میں سینیٹیشن کے سیچویشن خراب ہوتی ہے تو وہ ایک کموڈ بنا کے چوک میں رکھتے ہیں اسے ہار پیناتے ہیں اور اس کی پوجہ پاٹ شروع کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ کموڈ جو ہے یہ ان کے معاملے حل کر دے اس طریقے کی صورتحال جس پہ پوری دنیا ان پہ ہنس رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کچھ کریں نہ کریں ظلم اور بربریت کے خلاف اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پوری دنیا کے لئے نشان عبرت ضرور بناتا ہے پاکستان ہمیشہ زندہ